جی اسلام علیکم جی تو کیا حال ہے سب دوستوں کا امید کرتے ہیں سب بہتر ہوں گے جی تو حاضر ہیں جی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نیا ٹاپک لے کر ایک نئی انفرمیشن لے کر تو سین آج کا کچھ ہیوں حد دین ہے سنڈے کا تو ویکنڈ ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رومانیاں کے لیے ویزا لگوانے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں جی ہاں بہت زیادہ مطلب اس کی ڈیمانڈ تھی اس ویڈیو کی اس انفرمیشن کی انسٹاگرام پہ بہت سے میسیجز تھے تو یہاں پہ بھئی ایک اور بات کلیر کرتا چلو انسٹاگرام پہ بہت زیادہ ٹرافک ہے تو اگر کسی بھائی کا میسیج کا ریپلائی لیٹ ہو جائے تو انتظار کرنے ریپلائی آپ کو مل جائے گا تھوڑا لیٹ مل سکتا ہے لیکن مل جائے گا تو انتظار کرنے اتنے شارٹ ٹائم میں اتنے زیادہ میسیجز بہت زیادہ ٹرافک ہے بہت زیادہ میسیجز ہیں ان سب میسیجز کا ریپلائی کرنا ایک ٹائم میں میرے لیے پوسیبل نہیں ہے تو انتظار کرنے انشاءاللہ کوشش کروں گا سب کے میسیجز کا ریپلائی کروں لیکن آج تا آج تا جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں ریپلائی کرتا رہا ہوں گا کوشش تو کرتا ہوں کہ سابقا دوں لیکن بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے تو بڑھتے ہیں جی اپنے ویڈیو کی طرف آپ سے ریکوئیسٹ ہے ویڈیو ساری دیکھا کریں ساری دیکھ کے ایک ایک چیز کو فالو کریں جو بھی بات بتا رہا ہوں کوئی بھی میں مطلب ٹائم ویسٹ کرنے والی بات نہیں بتاتا کوئی بھی ایسی چیز بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کو میں نے مطلب ویڈیو میں کلیر کر دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بھائی انسٹاگرام پہ میسیج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں فلان کام فلان کام فلان بھائی کہ ہاں کوئی ضروری بات ہے جو ویڈیو میں میں نے مینشن نہیں کی کوئی ضروری بات جو کہ میں نے ویڈیو میں مینشن نہیں کی ویڈیو میں نہیں بتائی پھر تو آپ اس کا میسیج کریں اور بھائی جو بھی میسیج آپ نے کرنا تھا جو کام ہوتا ہے آپ کو جو بھی آپ کی پرابلم ہے وہ ڈریکٹ میسیج میں مجھے سینڈ کریں تاکہ میں آپ کو اس کا رپلائی کر سکوں تو بڑھتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف آج کا ویڈیو کا پرپس تھا کہ رومانی یا ویزا لگوانے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں تو بہت سے اس کے لیے میسیجز تھے بہت سے مطلب کمیر سے تو سوچا آج یہی بھائیوں کو انفرمیشن دیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے کاہنی ریکوائیڈ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے تو بڑھتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلی چیز جو رومانی یا ویزا لگوانے کے لیے لاکومنٹیشن میں ریکوائیڈ ہے وہ آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ ہونا چاہیے مطلب ویڈیو کیجئے کم سے کم ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے آپ کا پاسپورٹ ویڈیو کیجئے دوسرے نمبر پہ آپ کا ایڈی کارڈ تیسرے نمبر پہ پی سی سی پی سی سی مطلب پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے ہر سٹی میں کوئی نہ کوئی شاپ ہوتی ہے جہاں پہ سٹام فروش ہوتے ہیں سٹام فروش اور کوئی بھی فائلیں وہ بنا کر دیتے ہیں زیادہ تار وہ محشور ہوتے ہیں بہت سے شہر میں بیٹھے ہوتے ہیں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی شاپ ہوتی ہے سٹام فروش زیادہ بیسک وہ اسی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں سٹام فروش ان کے پاس جائیں اپنا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ دے ان کو بولے میں نے رومانیاں کے لیے کریکٹر سیٹیفیٹ بنوانا ہے وہ آپ کو فائل بنا کے دیں گے زیادہ سی ڈیٹھ سو دو سو روپے مطلب وہ لیتے ہیں اس چیز کے فائل بنانے کے وہ اپنے فائل بنا کے آپ کو دے نگے آپ نے وہ فائل ٹیسٹ کروانی ہے کسی بڑے ہیڈ ماسٹر سے ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے بینک مینجر سے اس طرح کسی بڑے گریڈ کے آدمی سے آپ نے وہ فائل ٹیسٹ کروا کے آپ کے شہر میں وان فائیو کے دفتر میں حدمت مرکز ہوتا ہے مطلب مین ہیڈ آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے حدمت مرکز میں جائیں حدمت مرکز جا کے وہ فائل اپنی سبمیٹ کریں وہ بھی آپ کی وہاں پہ سارا ڈاکومنٹ کر کے آپ سے فیس لیں گے تین سو چار سو روپے جتنی بھی وہ لیں گے وہ فائل جمع کر لیں گے راؤنڈ پورڈ ون بیک کے اندر وہ آپ کی جو کریکٹر سیٹیفکیٹ ہے وہ بن کے آپ کے گھر آ جائے گا تیسرے نمبر پہ آگیا آپ کا کریکٹر سیٹیفکیٹ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے پولیو کارڈ جو کہ آپ کا سرکاری ہسپیٹل سے بنے گا سیوال ہسپیٹل جو ہوتا ہے پولیو کارڈ بنے گا وہ پولیو کارڈ چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ نیسیسری نہیں ہے اگر ہے تو دے دیں نہیں ہے تو بول دیں بھائی مطلب بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے اگر مل جائے تو بہتر ہے نہ ملے تو اوبجیکشن کوئی نہیں اور اس کے علاوہ آپ کی دس بارہ پکچرز وہ مانگتے ہیں وہ مطلب اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر دس بارہ پکچرز مانگ لیتے ہیں مختلف جگہ پہ وہ یوز ہونی ہوتی ہیں وائٹ بیک گرونڈ والی آپ کی دس بارہ پکچرز ہوتی ہیں تو یہی چیزیں ہیں اس کے علاوہ تو مطلب اپنا سیلف ایکسپیئرنس بتا رہا ہوں اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی چیز نہیں دی مطلب میں نے تو اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں تھی کیونکہ میرا پاس تھی نہیں تو مانگی بھی تھی انہوں نے لیکن بولا ان کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو پھر مطلب انہوں نے دوبارہ مانگی نہیں ہے تو یہی چیز ہیں یہی چیزیں ہیں زیادہ ضروری پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ پی سی سی پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ اور پولیو کارڈ اور بینک سٹیٹمنٹ نیسیسری نہیں ہے یہ چیزیں ہیں تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ڈاکومنٹیشن کے لیے یہ زیادہ ضروری ہیں تو امید کرتے ہیں جی ویڈیو سے نالج ملا ہوگا بھائیوں کو تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے مختلف پلیٹ فارم پر اس کو شیئر کیجئے تاکہ سب بھائیوں کو یہ جو نالج ہے وہ ملے تو ملتے ہیں جی کسی نئی ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک لے کر ایک نئی انفرمیشن لے کر تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے مختلف پلیٹ فارم پر تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ